اسلامباد کے مذافات اور مارگلہ کے خوبصورت پہاڑی دامن میں واقعہ گاؤن شاہ اللہ دیتا کی وجہ شورت یہاں کے قدیمی ثقافتی ورثہ اور اثار قدیمہ ہیں ٹیکسلا اور بودہ تہذیب کے دیگر اثار قدیمہ سے مشابہ یہ ثقافتی ورثہ انتظامیاں اور حکومتی اداروں کی ادم توجہ کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے تین سے چار ہزار سال پرانی یہاں کی قدیمی غاریں آج بھی بودہ تہذیب کی داستان سناتی نظر آتی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شیرشاہ سوری اسی راستہ سے گزر کر گیا تھا اور اس نے یہاں پر ایک کواں تعمیر کروایا جو آج بھی اپنی اصل حالت میں مجود ہے یہاں پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا صاف اور میٹھے پانی کا چشمے کو کئی صدیان گزر گئیں مگر آج تک کبھی اس میں کمی واقعہ نہیں ہوئی اس چشمہ کی بدولت یہاں کی عبادی کی زمین سہراب ہوئی مگر بدقسمتی سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے اور ارد گرد تعمیرات کی وجہ سے اس قدیمی ورثہ کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں صفائی اور دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر تقریباً تین ساڑھے تین سو سال سے آباد ہیں کچھ باتیں ہمیں دادا نے بتائی ہیں کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہیں کچھ یہاں پر ایک آتے رہے ہیں آرکیالوجسٹ کے احمد اسندانی صاحب کچھ انہوں نے بتائی ہیں تو ان کے بتانے کے حساب میں یہ سر اس جگہ کی حسٹری جو ہے یہ تقریباً چار ہزار سال پرانی ہے پھر ابھی واضح ہو گیا ہے وہ جو بودھسٹ کا اکسٹوپا دریافت ہویا ہے یہاں پر بقیدر نیچے بورڈ لگایا گیا ہے جو ہے نے جی تو اس سے واضح ہے کہ یہ اتنا عرصہ قدیم جگہ ہے جو ہے نے جی تو زیادہ دار اس علاقے میں یہی بودھسٹ لوگ عباد رہے ہیں جو ہے نے جی اور مہین چیز ہے یہاں پر پانی کا چشمہ ہے اور یہ باغات تھے یہاں پر خوبصورت علاقہ ہے جو ہے نے جی اور اس علاقے میں زیادہ دار بودھسٹ لوگ عباد رہے ہیں پھر انیس سو سنتالی مجلس وقت پاکستان بنے اس جگہ پر ہندو رہتا تھا جس کا ڈیرہ تھا اس کا نام تھا اوگن دا سوینے جی اس کا باغ تھا یہاں پر یہ اور اس کے ساتھ جنگل بھی تھا کافی سارا تین سے چار ہزار سال پرانی بودھسٹ کی یہ تہذیب حکومتی اداروں کی ناہلی اور عدم توجہ کی شکار ہے اگر مناسب دھیکبال کی جائے تو اس قدیمی تہذیب کو بچایا جا سکتا ہے کیمرمنٹ سردار تارک کے ساتھ تارک چمن ہم سب ٹی وی شاہل